اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم بیک ٹو ور یوٹیوب چینل میں ہوں آپ کا حووست آپ کا مزمان محمد احمد اور آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر حوش شامدید کرتے ہیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو آپ فیس بک پر بھی ہمیں فالو کر سکتے ہیں یوٹیوب پر آکے یوٹیوب پر آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں تو آج ہم انبوکسنگ ایک ریویو ٹائے ویڈیو لیے آپ کی حدمت میں حاضر ہیں تو میں نے دراز سے کچھ پروڈکٹ یعنی کہ میں نے ایک لینز آرڈر کیا تھا تو اس کا ہم آج انبوکسنگ بھی کریں گے اس کا ریویو بھی کریں گے اور آپ کو اس کو کوئی شورٹ دکھاؤں گا میں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں زوم لینز کے زوم لینز جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے تو زوم لینز یہ کیسا لینز ہوتا ہے جو آپ اپنے موبائل کے ساتھ لگاتے ہیں ہم نے کافی خورٹ رائی کو قریب کر دیکھتے ہیں ہم KAと说 اس کو فوکس کرتے ہیں میں نے دراز سے ادرر کیا تھا ١١یکس زوم لینز میں پھر آئلہ Emز سے 18x جو کہ نے آیا ایٹی ایکس کی بہت اے ہمارے پاس ٹول ویکس آئے کھر ہم نے اسے ریٹرن کرنا ہی ہے انبوکسنگ کرتے ہیں اسے میں ریویو کرتے ہیں ٹویلو ایکس زوم لینز اور آپ کی بھی آیا اس کو اوپن کرتےaf اس کے بتاتے ہیں کہ آپ کو سو سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ ٹویل ویک زوم لینز اتنا کمال کا لینز ہے کہ آپ کو ضرور خد اتنا چاہیے اس کے آپ کو کیا فائدہ ہوں گے آپ کی ویڈیو کو جو بیگراؤنڈ وہ بلکل بلر کردے گا آپ کی ویڈیو کو ایک ایسی لک دے گا ایسا لگے گا جیسے آپ نے یہ ویڈیو ڈی اے سلار سے بنائی ہے کسی اچھے کیمرے سے بنائی ہے مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے موبائل سے ہی کسی اچھے کیمرے کا مزا لے سکتے ہیں ہر تو اس کو اپن کرتے ہیں اس میں دیکھنے اس میں کیا کیا سپیسیفکیشن ہے اور اینڈ پہ آپ کو یہ بھی دکھاؤں گا کہ اس لینز کو کی ہوگی اس کو ہم سائٹ پہ کر دیتے ہیں اگر لینز کے ڈبے کی بات کریں اس کی پیکیجنگ کی بات کریں تو میرے حال سے اس کے حوالے سے تو مطلب KW1010 نمبر مل دیتے ہیں کیونکہ میرے حال سے یہ کافی زبردست اس کے حوالے ہمیں پیکنگ کی ہے یہ ہمارٹ فول کی پیکنگ آ رہی ہے کہ hoş small tweak یسیuego پیکنگ کی گدم spaceržن ہے تو ہم اپن کرتا تو ہمیں دیکھنے کو یہاں پر ایک لیند دیکھنے کو ملتا ہے لگ بکار jelly mix کچھ نہیں کافی ہن Xin丽 کر آرہی ہے لیکن بہت الحقیسم دیکھے دیکھنے میں دیکھنے میں دیش آپ ہے میرے حال سے ایسا نہیں ہے مطلب ہے اسے اٹریکٹ کرنے والا ہے میں اپنا ایک بتا رہا ہوں اپنی فیلنگس اس کا علاوہ یہاں پہ آپ کو ایک ادرت ماؤنٹ ملے گا ماؤنٹ کے ساتھ اس کا کلپ بھی لگا ہوا ہے جہاں پہ آپ اس کو لینز کو لگا سکتے ہیں اس کا علاوہ مطلب ٹرائپورڈ یار مطلب ٹرائپورڈ اتنا چنمونہ سے ٹرائپورڈ اگر سمجھلے ٹرائپورڈ کے نام کے اوپر ایک دبا ہے خیر پھر بھی مطلب نہ ہونے سے تو بہتری ہے اب ہمارے پاس ہے یہ ٹرائپورڈ اسی کے ساتھ اس کو کنیکٹ کریں گے برحال اگر آپ واقعی ایک اچھی ویڈیو پروفیشنل ٹرائپورڈ بنانا چاہتے ہیں آپ پرمننٹلی بنانا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ الگ سے ٹرائپورڈ خرید لیں اچھے والے کوئی نارمل سے بھی خرید دیں تو اس چلے گا جیسے کہ آپ اس کے ویڈیو میں بھی کو ٹرائپورڈ کی دو ٹانگی نظر آ رہیے تو میرے پاس یہ والا ٹرائپورڈ ہے تو فیلحال ہمارے پاس یہ ٹرائپورڈ ہے ہم اسی کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر لیتے ہیں اور اپنے ماؤڈ کے ساتھ ہمارے اپنے یہ والا جو موبائل ہے ہوافی میٹ ٹین لائٹ تو اس کو کنیکٹ کرتے ہیں کنیکٹ کرنے میں پہلے یہ بتا دوں کہ اگر آپ فرس ٹرائم کنیکٹ کر رہے ہیں تو دیفینیٹلی آپ کو یہ کنیکٹ کرنے میں کافی زیادہ دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن اگر آپ پہلے کر بھی چکے ہیں تو لیکن پھر بھی ایوری سنگل ٹائم آپ کو یہ کنیکٹ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم سپنٹ کرنا پر ٹائم لگانا پڑے گا آپ کو اچھا ریزلٹ کے لیے اس کے علاوہ اگر آپ کے موبائل میں ڈیول کیمرہ ہے تو اس میں آپ نے چیک کر لینا کہ اس میں جو کس کیمرے پر یہ ایڈیسٹ ہوگا تو آپ نے اسی کے اوپر لگائیں گے اور اس میں مطلب بہت زیادہ کوئی راکیٹ سائنس نہیں ہے بینکہ پھر بھی بتا رہا ہوں کہ آپ کو اس کو ایڈیسٹ کرنے میں تھوڑی بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے علاوہ لینز میں لینز میں بہت زیادہ آپشن نہیں ہے اس میں صرف یہ زون فوکس والا آپشن ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے علاوہ اس میں اور کوئی راکیٹ سائنس نہیں ہے صرف لینز کا جو اپنا آپشن ہے وہ صرف ایک یہی فوکس کرنے والا آپشن ہے آپ اس کو گھما پھر آکے موو کریں گے تو اس میں آپ فوکس ایڈیسٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بس ہم نے اس کی سیٹنگ وغیرہ کر لیا اس کو اپنے سٹینڈ کے اوپر ٹرائی پورڈ کے اوپر جو کہ بہت چھتنا مونہ سے ٹرائی پورڈ ہے اس کے اوپر ہم نے لگا لیا ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا ریزلٹ کیسا ہوگا باہر آؤٹڈور اس کی کیا پرفارمنس ہے تو ویس جیزگ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا کہ پہت کمال کا ریزلٹ ہوگا بس استعمال کرنے والے پر بھی ڈیوائنٹ کرتا ہے کہ آپ کو استعمال کرنا آتا ہے یا نہیں فرس ٹائم اگر آپ کہیں کہ واقعی میں ڈیس ایل آر جیسی ویڈیو بنا لوں تو ایسا نہیں ہے اس میں تھوڑا سا آپ کو ٹائم سپرائنٹ کرنا کہ واقعی بالکل سیم ٹو سیم ڈیس ایل آر نہیں ہوگا ایک لک وائز جو ہوتا ہے کافی زیادہ بھاتیں ہوئی جا رہی ہیں تو مزید ٹائم ویس کے بنا اس کو میں آپ کو کچھ کلپس دکھاتا ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کا کمپیریزن دکھاتا ہوں کہ ایک آم موبائل سے بنائی گئی فوٹیج اور لینس سے بنائی گئی فوٹیج میں کا فرق ہے ابھی جو فوٹیج دیکھ رہے ہیں یہ لینس سے بنائی گئی ہے اس میں مطلب تھوڑا سا لینس کو ایڈزسٹ کرنے میں تھوڑا ساید فرق رہے گئے اس کی وجہ سے سائیڈوں کے اوپر آپ کو تھوڑا سا تھوڑا سا چنم ہونا سا یہ بلیک کلر کا بارڈر سا نظر آ رہا ہوگا کلر سا بنا ہوا نظر آ رہا ہوگا اب ہم اگر اس لینس کو اتارتے ہیں تو آپ کے سامنے ہی ہے اس کا ریزلٹ کہ یعنی کہ کافی دور یہ جو ٹینکی سی بنی ہوئی ہے اور یہ لینس آپ کو کافی نزدیک کر کے بڑی اچھے انداز میں آپ کو دکھا رہا تھا تو اس کے علاوہ میرے پاس اس انداز کی یقین جانے اتنی فوٹیجز پڑی ہوئے ہیں جیسے کہ آپ اس بندے کو دیکھ لیں یہ سڑک کنارے بیٹھ کے بڑے خوشی انداز میں دکھی انداز میں بیٹھ کے مطلب میرے ہاں سے تو ایکٹنگ کر رہا ہے خیر تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے اتنے کمال کمال کی کلپس اس لینس کو استعمال کرتے ہوئے میں نے بنائے ہیں آپ جیسے سورج گروہ ہو رہا ہے اور اس انداز میں اتنی زبردستی کمال کی فوٹیجز اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی پروبلم کا سامنا کرنا پڑے گا ویڈیو کو سٹیبلائز کرنے کے لیے یعنی کہ اگر آپ اپنے ہاتھ میں بائل پکڑ کے ایسے ویڈیو بنا رہے ہوں گے تو اس میں تھوڑی سی دکھت کا سامنا کرنا پڑے گا کیمرا آپ کو تھوڑا ہلے گا اگر اپنے ٹرائپوڈ کے اوپر لگا کے یہ ویڈیو بناتے ہیں تو یقین جانے آپ کی ویڈیو کافی زبردستی بنے گی تو آپ کو اس کے لیے ٹرائپوڈ بھی کرنا چاہیے اس کے علاوہ آپ کے سامنے ہی ہیں فوٹیج یقین جانے اتنی کمال کمال کی فوٹیجز ہیں کہ آپ کا جسے بیک گرونڈ وہ بلر ہو جاتا ہے کافی دور کی چیز کو آپ بالکل قریب کر کے کافی واضح انداز میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ کے موبائل کا جو کیمرہ آپ کے موبائل کا کیمرہ جتنا اچھا ہوگا اس کا ریزلٹ بھی اتنی اچھا ہوگا اس کے علاوہ آپ جتنا اچھا اس میں فوکس کریں گے اتنی ہی اچھی آپ کو اس میں قوالیٹی ملے گی اتنا اچھا آپ کو اس میں ریزلٹ ملے گا تو اس لینز کو یوز کرتے ہوئے تو میں نے کافی ساری ایسی فوٹیجز بنائی ہیں کہ دیکھنے والوں نے کافی دوستوں نے کہا احمد کون سا کیمرہ یوز کر رہا ہے آج کا تو خیر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو لینز اگر آپ اس لینڈ سے تعلق رکھتے ہیں فوٹوگرافی ویڈیو بنانے کے حوالے سے اس کا تعلق ہے آپ کا تو آپ ضرور اس چیز کو ٹرائے کیجئے گا اور اگر اس کی پرائز کی بات کریں اور اگر اس کی پرائز کی بات کریں تو یہ آپ کو مارکیٹ سے ڈیفرنٹ پرائز میں ملیں گے نارملی اگر آپ اپنی مارکیٹ میں ویزلٹ کرنے جائیں تو شاید آپ کو وہاں سے نہ ملیں تو میں تو یہ ریکمنٹ کروں گا کہ آپ در حال سے اس کو خرید سکتے ہیں کیونکہ ٹویل ویکس زوم لینز آپ کو نارمل مل جائے گا اور جیسے ہم نے ایٹین ایکس زوم لینز بائی کرنے کی گوشش کی تو وہ ہمارے ساتھ فراڈ ہو گیا ایٹین ایکس کی بجائے انہوں نے ٹویل ویکس بھیج دیا تو خیر ٹویل ویکس آپ کو ازیلی مل جائے گا اور اس کی پرائز ہزار روپے کے لگ بگ آٹھ سو ہزار بارہ سو کے لگ بگ یہی اس کی رین جائے یعنی کہ آپ لگ بگ آپ ہزار پر اپنے مائن میں رکھیں تو یہ آپ کو جب آپ در حال زوم لینز لکھ کر سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے پوری لسٹ آج جائے گی آپ نے جتنی قیمت والا خرید نہ ہوا تو وہ آپ ایڈی پائنٹ کرتا ہے کہ آپ جو سمجھتی خرید لیجئے گا اور ایٹین میں آپ کا بہت سکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ویڈیو کا اینڈ تک دیکھا ہے اور اس کے علاوہ میں در حال جو سیلرز ہیں ان کو اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو میں ان کو ایک میسید دینا چاہوں گا یار جو پروڈکٹ ہے نا بلکل درست پروڈکٹ سینڈ کیا کریں کوئی حیرہ پھری نہ کیا کریں کوئی فراڈ نہیں کیا کریں کیونکہ اگر آپ غلط پروڈکٹ بیجیں گے تو ہم نے واپس تو کرنی ہی ہے اس میں آپ کا ٹائم بھی بیسٹ ہوگا ہمارا ٹائم بھی بیسٹ ہوگا لیکن اس میں آپ کے جو دراز کی شاپ کی ریٹنگ ہے وہ ڈاؤن ہو جائے گی ایکچولی ایڈ ڈی اینڈ نقصان اس اصل میں آپ کا ہی ہوگا تو اپنے نقصان سے بجنے کی بیسٹ ہے پروڈکٹ ہے درست سینڈ کیا کریں کام از کام کسٹمر سے ہیں ان کا ٹائم بھی بیسٹ نہیں کیا کریں خیر تو آپ کا بہت شکریہ آپ نے اینڈ تک ویڈیو دیکھی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی